ناظرین اونٹ کا گوشت اور دودھ اتوانائی اور لذت بخش غیظہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے زلہ اٹک میں اونٹنی کے دودھ کی تجارتی بنیادوں پر باقاعدہ فروخت کا آغاز کر دیا گیا ہے جو ایک سو روپے فی لیٹر کے نخ پر فراہم کیا جا رہا ہے سید انام کازمی نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے آئیہ کو دکھاتے ہیں دیوں سے اونٹ مال بداری دودھ اور گوشت کے حصول کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے راکستانی جہاز کلانے والا یہ جانور کئی دنوں تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے اللہ تعالی نے اونٹنی کے دودھ میں بے شمار فائد رکھے ہیں اونٹنی کے دودھ میں گائے کے دودھ کے مقابلے تین گناہ زیادہ ویٹیمن سی اور دس گناہ زیادہ آئین پائے جاتا ہے ذائقے میں نمکین ہونے کے باعث اس کا پنیر دنیا بھر میں مقبول ہے انٹی باڈی سے بھرپور یہ دودھ مختلف ملک بیماریوں کے لیے شفا رکھتا ہے جس میں ٹی بی، السر، ایٹس، گردے کی بیماریاں شامل ہیں لو کرسٹول، لو فیٹ، زود عظم ہونے کی قابلیت کی وجہ سے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے سوڈیوم، پوٹاشیوم، مگنیشیوم، آئرن، زنگ اور فاسفورس کی قصد کی وجہ سے جلدی بیماریاں خاص کا جن میں ایکزیما، انفیکشن کے علاوہ زیبادیس کے علاجم مدد دیتا ہے سومالیا، کینیا اور یوئی میں اونٹ کے دودھ کی سند سے تیار مسئلہات جن میں چاکلیٹ، آئس کریم، تہی دنیا بھر میں برامت کی جاتی ہیں اونٹ کے دودھ سے الفا ہائیڈرکسی ایسٹ قدرتی طور پر حسن ہوتا ہے جو چہرے کی جھوریوں کو ختم کرنے اور جلد کو نرم و ملائم رکھنے میں مدد دیتا ہے اونٹنی کا دودھ بچوں کے ایمین سسٹم کو دوست کرتا ہے جس سے بچوں میں فوڈ الرجی اور دوسری محلق جلدی امراض کے علاج میں مدد ملتی ہے ماہر حمزان میں اٹک میں اونٹنی کا دودھ فروخت ہوتا ہے سو رپے کلو فروخت ہونے والے اس دودھ کے حصول کے لیے کوالوں کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں کا رشت سا لگ جاتا ہے اسی مانک کے پیشے نظر بہت سے لوگوں نے اس کاربار کو اپنا ذریعہ ماش بنا لیا ہے جس سے یہاں کی مشکت پر مضبط اثرات پڑھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیزن کے لیے انعام کازمی اٹک